پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس قدر ذہین کہ جو کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اس کے لئے بہترین حل فوراں آپ پیش کر دیتے تھے چنانچہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث و فقی گزرے ہیں جو امام عاظم ابو حنیف علیہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں اور زود فی الدنیا کا بڑا کمال ان کو حاصل تھا تو عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ کے راستے میں مکہ کی طرف قافلہ جا رہا تھا اور جو ہم ساتھ تھے راستے میں ایک جگہ پر قافلے والوں نے ایک اونٹ زبا کیا جوان اونٹ زبا کیا اور اس کو بھون کے تیار کیا اب سب کا جی چاہا کہ سرکے کے ساتھ لگا کے اس کو کھائیں اس کے گوشت کو سرکی کے ساتھ لگا کے کھائیں اب ایسا کوئی برتن نہیں تھا جس کے اندر سرکہ انڈیلا جائے اب جس کپی کے اندر سرکہ ہے اس میں سرکہ کیسے انڈیلا جائے کوئی پیالہ نہیں تھا کوئی ایسا برتن موجود نہیں تھا ظاہر پرانے زمانوں میں ایسی احوال پیش آتے ہیں اب سب پریشان کیا کریں تو امام اعظم عبد و عنیفہ رحم اللہ تعالی بھی تھے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ نے یہ دو دے دیکھا تو ایک جگہ ریتری جگہ تھی ریت تھا آپ نے چمڑے کا دسترخان لیا اور اس کے ریت کے اوپر بچھایا اور مکہ کے ذریعے سے اس دسترخان کو یوں دبایا جب دبایا تو ایک پیالہ سا بن گیا اس دسترخان کا فرمایا سرکہ لاؤ اور اس سرکہ جو وہاں اوڑیل دیا اس کے بعد فرمایا کہ آؤ یہ پیالہ بن گیا ہے اس پر سے لگا لگا کے گوشت کھاؤ اس پر جائے قافلے والوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے کمال ذہنت آپ کو عطا کر رکھی ہے آپ ہر چیز میں حسن پیدا کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا کوئی چمڑے کے دسترخان کو کس خوبصورتی کے ساتھ اس ریت کے اندر دھسا دیا اور ریتی کے اندر وہ پیالہ سا بن گیا اور اس پیالے کے اندر جسرکہ ڈال کے کھایا جا رہا ہے آپ نے کیا خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کا حل پیش کیا اس پر امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کو شکر کرو کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں پر یہ فضل کیا کہ میرے دل کے اندر یہ تدبیر القا فرمائی اور اس تدبیر کے ذریعے سے ہم سب کو فائدہ ہوا تو دیکھو توازو اور للایت کا عالم دیکھو فوراں اللہ تعالی کی طرف جائے اپنے آپ کو جیب منصوب کیا کہ اللہ کی رحمت سے القا ہوا ہے یہ نہیں کہ اپنی انسان بڑک مار رہا ہے ہاں ہم تو بڑے ذہین ہیں نہیں نہیں فوراں کہا کر یہ اللہ کو شکر کرو اس نے تم لوگوں پر یہ فضل کیا کہ مجھے یہ تدبیر القا کر دی زیارہ کہ اللہ تعالی ہی دل دماغ کے اندر جائے اپنی رحمت سے جیئے ان چیز تدبیر القا کرتے تو آپ نے فوراں اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا تو دیکھئے امام آدم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی نہ صرف علم و معرفت میں آپ کا مقام ہے اور فقی جزیات آپ ایسے پیش کرتے ہیں شریح مسائل آپ ایسے مدلل پیش کرتے ہیں بلکہ عام زندگی کی احوال کے اندر بھی آپ کی ذہانت کیسا کام دکھاتی ہے اب حالکہ یہ کوئی شریح و فقی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس میں بھی آپ کی ذہانت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے فوراں اس کا حل پیش کر دیا تو جو عام زندگی کے اندر ایسے حل پیش کرے کہ جو لوگوں کی دلوں کو لگیں اور لوگ اس کو اکسپ کر لیں تو وہ شریح و فقی حل پیش کرنے کے اندر کتنا متعقض ہوگا اور کتنا مدلل و خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے دین کی مسائل کو استمباد کر کے عمد تک پہنچاتا ہوگا یقیناً اس کی نظیر آج ہمیں نظر آتی ہے آج اس کا جو ہے جو نمونہ ہمیں فقہ حنفی کی شکل میں اندر آتا ہے کہ فقہ حنفی کے مسائل امام عظم ابو حنیف رہیم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اصولی یا جوزی طور پر کس طرح مرتب ہوئے آج پوری دنیا کے اندر جائے فقہ حنفی کے سب سے زیادہ پیروکار ہیں سب سے زیادہ پیروکار فقہ حنفی کے ہیں امام عظم ابو حنیف رہیم اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں اور امام آزم ابو حنیفہ کو وہ امام مانتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے درجات بلند فرمائے اور جو نادان ان کے بارے میں حسد اور بغض کا اظہار کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور وہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت کی حقیقت کو سمجھیں اور آپ کی علم و معرفت سے فیضیاب ہو کر وہ مزید ترقی کی منزلیں تیہ کریں بجائے اس کے ایک حسد و جلن کے اندر وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر کے اندر بھی ہے وہ گراتے چلے جائیں اور غیبہ چغلی کر کے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قبر کے اندر ہی درجات بلند کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ غیبہ چغلی سے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ تعالی امام صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے جنرل فردوس کا عالی مقامتہ فرمائے اور ان کی فقہ حنفی پوری دنیا کے اندر جس طرح راج کر رہی ہے اللہ تعالی اسی طریقے سے وہ فقہ حنفی کے مسائل احوال جو پوری دنیا کے اندر چلتے رہیں آمین یارب العالمین